انطقال نمبر 13 284 اور 13 690 دنوں جہدی ہیں جن خواتین کے نام ہیں وہ 40 سال پہلے اور 20 سال پہلے فوت ہو چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نازری میں ہوں شاہد اختراون 40 سال پہلے خواتین جو فوت ہو چکی ہیں ان کے نام یہ زمین ہوئی ہے اس وقت 2 سال ہو گئی حاصلہ نمبر 40 化 صحیحelu 172mt例 و جامد سات کنال سات ملے جگئے جس پہ ایک کنال د synthی ملے ہمارے والد صاحب نے لی ہے جس پہ ایک کنال ایک ملے میں ہم رہ رہے ہیں ایک دو ملے ہم نے رستے کے ٹی چھوڑی ہے میرے والد صاحب کا نام گورد میں نے بہت ہی رسیدہ ہیں مرد ایک کنال تین ملے جگہ چھوڑی ہے خرید کر تمیر جو ایک جگہ تمیر کی ہے مکمل بادی رہ رہے ہیں وہاں پہ اس پہ رستہ ہم نے چھوڑا ہے تیس ساتھ سے چلا آ رہا ہے ایک رینڈ معافیہ عبدالعزیر والد کالا ہان اور صوفی کلٹی سکنا ہانپور نے یہ باتی ملے راجگان ہانپور میں قبضہ کر رکھا ہے نسیر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ بیسیکلی کہاں کے رہنے والے ہیں میں خانپور کر رہا ہوں ملے راجگان نیابادی عدالت جاتے ہیں عدالت کے ذریعے آپ نے کوئی رابطہ کرتے ہیں عدالت گئے ہیں ان پر ڈگری بھی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ حل نہیں ہوا کافی جو پٹواری ہے وہ کون ملے بستا سیول کورٹ کی طرف سے ڈگری بھی ہو چکی ہے اب تک انتقال جہل اکار کے ایک خانزادہ خان جو کہ سابقہ حلقہ پٹواری موضوعہ ہانپور اور آلک گردور ہانپور ہے اس لینڈ وافیہ کے ساتھ مل کر ملی بگر سے دوبارہ انتقال کیا ہے انتقال نمبر تیرہ دو سو چراسی اور تیرہ چھے سو نوے دونوں جہلی ہیں جن خواتین کے نام ہیں وہ چالیس سال پہلے اور دوسری پندرہ ساتھ سے بیس سال پہلے فوت ہو چکی ہیں چالیس سال پہلے خواتین جو فوت ہو چکی ہیں ان کے نام یہ زمین ہوئی ہے دوزار انہوں نے بھی اپلیکیشن دیدے ہیں ڈپٹی کمیشنر کو یہاں پہ تو اس ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کتنے چکر لگائیں میسی آفیز میں ڈی سی آفیز میں کافی چکر لگائیں ہرپور میں لگائیں ہانپور متحصیل میں لگائیں بھی تا کوئی مسرحہ نہیں ہوا ہم بہت پریشان ہیں اس وجہ سے جس کوئی شادری یا کوئی مسرحہ ہوتا ہے وہ آگے تو وہ رستہ بلاگ کر دیتے ہیں کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں ہے یہاں ہم تو بہت ضلیر ہو چکے ہیں اس وجہ سے اب یہ سمجھ جاتے ہیں ہم تھانے میں گئے ہیں اس کے بعد تحصیر آفیز میں گئے ہیں اس کے بعد ہاتھ جگہ ہم گئے ہیں ہم ہماری بات کسی بھی نہیں سنیں علاقے ڈاکومنٹ سارے ہمارے پاس مجھے ہیں محمد ناز کے لیے ہم سارا کچھ کھا رہے ہیں ہم نے جگہ بھی اپنی چھوڑیاں پھر بھی انہوں نے قبضہ کھا رکھا ہے یہ تھے نصیر رحمود جن کا تعلق خانپور سے تھا جن کا یہی کہنا ہے کہ محقمہ امحال میں ہمیں دربدر کی ٹھوکروں کھانے پر مجبور کیا گیا اور ہمارے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے انہوں نے ابھی بیان کر دیا ہے چالیس سال پہلے جو وفاد پا چکے تھے ان کے نام پر انتقال ہوئے دوہزار انیس کے میں وفاد میں بھی اور صوبائی گورنمنٹ بھی طریقے انصاف کی ہے اور اس دوران یہاں پر جو محقمہ امحال کی رد البدل ہے حریبور میں ادارے تو بالکل فحال ہیں لیکن اس کے باوجود ادارے کیوں نہیں کام کر رہے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں